جسلام علیکم ویورز میں ہوں اشتیاک احمد اور آج ہم بات کریں گے کہ انسانی دماغ کے کیا کیا کمالات ہیں اور اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو انسانی دماغ کا اس میں کیا کردار ہے ہم یہاں پہ ایک سٹوڑی سنتے ہیں ڈیویڈ گوگنز کی ڈیویڈ گوگنز جو اس کا وزن تھا 293 پاؤنڈ یعنی کہ 293 پاؤنڈ اس کا وزن تھا یہ بہت باری شخص تھا جذباتی صدموں اور مالی تباہ کاریوں نے اس کی نفسیاتی صحت کو بھی برباد کر دیا تھا تو ایک دن ڈیویڈ گوگنز نے اخبار میں امریکن نیوی کے لیے برتیوں کا اشتہار دیکھا تو اس نے اس میں جانے کا ظہار کیا تو اس کے ادگرد کے لوگوں نے ڈیویڈ کو بہت زیادہ منع کیا کہ جس طرح کی آپ کی جسامت ہے آپ اس ادارے میں نہیں جا سکتے لیکن ڈیویڈ نے کسی کی ایک نہ سنی اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا ٹارگر تھا کہ ایک سو چھے پاؤنڈ وزن اس نے کم کرنا تھا وہ بھی صرف تین ماہ میں تو دوستو انسانی دماغ ایسی کمال کی چیز ہے کہ جس چیز کی وہ ٹھان لیتا ہے اس کو وہ کر کے چھوڑتا ہے تو دوستو تین ماہ بعد ڈیویڈ گوگنز آرمی میں برتی ہو چکا تھا اور اس کی جو باڈی قابل رشک تھی کیونکہ اس نے اپنے اندر کے بیل ماہ باری کحل شخص کو سلا دیا تھا اور اس کی جگہ ایک چیتے نے لے لی تھی اور وہ دن اور آج کا دن ڈیویڈ گوگنز لاکھوں لوگوں کے لیے مثال بن چکا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بہت ہی سخت محنت کے ذریعے کم کیا اس نے اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالا تو اس کی روٹین یہ بن چکی تھی کہ وہ روزانہ ناشتے سے پہلے تقریباً ایک ہزار پوش اپ لگاتا تھا تو اس کے بعد پھر ڈیویڈ گوگنز دنیا کا سخت ترین آدمی مان لیا گیا ڈیویڈ گوگنز نے کسی سے سنا کہ کسی نے ریکارڈ بنایا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں اس نے چار ہزار بیس پل اپس لگا کر عالمی ریکارڈ بنایا ہے تو اس نے تیہ کر لیا کہ وہ اس ریکارڈ کو ضرور توڑے گا تو اس نے اسے پہ بہت زیادہ محنت کی تو ایک دن اس نے ایک لائیو ٹی وی شو میں ایک نیا ریکارڈ بنانے کا ارادہ کیا جب اس شو میں گیا تو اس شو میں چونکہ آرزی طور پر وہ لوہے کے پول لگائے گئے تھے جس کے اوپر اس نے پول اپس لگانے تھے تو لہٰذا ان پول کے اندر تھوڑی سی لچک تھی تو لہٰذا ڈیویڈ گوگنز کو اس پر پول اپ لگانے کے لیے ایک ایکسٹرا جھٹکے کے ساتھ کوشش کرنی پڑتی تھی اور اس کی انرجی بھی ایکسٹرا لگتی تھی تو جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ طاقت لگانا پڑی اور سارا بوجھ اس کے ہاتھوں پر پڑتا تھا تو اس کے ہاتھ کی ہڈی فیکچر ہو گئی لیکن دوستو ڈیویڈ گوگنز نے ہمت نہ ہاری بلکہ اس نے دو سال بعد یعنی کہ ستائیس ستمبر دو ہزار بارہ کو اس نے دوبارہ کوشش کی اور اس نے ستارہ گھنٹوں میں چار ہزار تیس پول اپس کا عالمی رکارٹ قائم کر دیا اور دوستو ڈیویڈ گوگنز جو ہے کیونکہ وہ خواب دیکھنے پر یقین رکھتا تھا اور وہ خود پر یقین رکھتا تھا کہ وہ بے خوف اپنے حدف کی طرف بڑھنے کی ایک شاندار مسال ہے دوستو ڈیویڈ گوگنز نے صرف یہی نہیں کہ دو ہزار پانچ میں اس نے ایک سو تیس میل لمبی ڈیتھ فیلی میں ہونے والی الٹرا میراتھن دوڑ میں بھی شرکت کی اور ستر میل کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد اسے پشاپ کی جگہ خون آنے لگ گیا مگر وہ رکا نہیں سو میل مسلسل بھاگنے سے اس کے پاؤں کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئیں مگر وہ پھر بھی ریس سے دسبردار نہیں ہوا وہ ڈھٹا رہا اس نے ریس مکمل کر کے ہی دم لیا اور یہ بتانا تو میں آپ کو بھول ہی گیا کہ یہ سب ڈیویڈ گوگنز نے تب کیا جب اس کے دل میں ایک سراخ بھی تھا اور اتنی مشکلات کے باوجود اس نے یہ سب کیسے کر لیا کیونکہ اس کو یہ سب اپنے لیے نہیں کرنا تھا کیونکہ اس کو اس دوڑ کے بعد بہت بڑی رقم ملنی تھی اور وہ رقم اس نے ایک خیراتی ادارے کو دینی تھی جی تو دوستو ڈیویڈ گوگنز نے جس طرح میند کی اس نے پوش اپس لگائے اس نے پول اپس لگائے اور اس طرح اس کے ہاتھوں پہ جو چھالے پڑ گئے جو اس کی انگلیوں پر اوبار پیدا ہو گئے وہ کہتا ہے کہ وہ اوبار مجھے پوش اپ لگاتے وقت اچھی گریفت میں مدد دیتے ہیں یہی کہ درد کو اپنا بنا لیں تو درد بھی دعا بن جاتا ہے تو دوستو یہ ساری سٹوری جو ہے اس نے اپنی ایک بک کیناٹ ہرٹ می میں لکھی ہے اور اس میں اس نے سارا بتایا ہے کہ کس طرح آپ تکلیفوں کو تکلیفوں سے دوستی کر کے آپ اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں تو اس طرح اگر آپ بھی زندگی میں اپنا کی مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں یا اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کمفورٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا اور تکلیف سے دوستی کرنی ہوگی تو پھر آپ اپنی اس منظر پہ پہنچ سکتے ہیں جس کے آپ نے خواب دیکھیں ہیں تو دوستو یہ سٹوری ہائلٹ کی کیسر عباس نے انہوں نے اپنی کتاب کامیابی مبارک میں اس کی ٹرانسلیشن بھی کی اور بڑا اچھا انہوں نے اس کو بیان کیا تو ہم اس میں کیسر عباس کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں ان کی یہ کتاب کامیابی مبارک بہت ہی ایک اچھی کتاب ہے جو کہ میں نے آج تک اردو میں جو بھی کتابیں پڑی ہیں ان میں یہ بہت اچھی کتاب ہے اور اس کو اگر آپ پازٹیف ایٹیچوٹ سے پڑھتے ہیں پازٹیف مائنڈ کے ساتھ اس کو آپ پڑھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ کتاب جو ہے یہ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے یہ کتاب آپ کو آپ کے جو خواب ہیں ان کی تکمیل تک پنچانے کے لیے کافی ہے تو اس کے ساتھ ہی شتیاک احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ